بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم سورة الفجر کی تلاوت کریں گے اور اس کے بامحاورہ ترجمہ کو سیکھیں گے سورة الفجر مکی ہے یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی تیس آیات اور ایک رکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے والفجری قسم ہے صبح کی وَلَيَالِنْ عَاشِرُ اور دس راتوں کی وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور جُفت اور تاقتی وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اور رات کی جب وہ جانے لگے حَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ اللِّذِي حِجْرِ بے شک اس میں اقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَى رَبُّكَ بِعَاد کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد جو اِرَم کہلاتے ستونوں کی طرح اونچے قد اور محلات والے تھے اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَاد اس قوم جیسا ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَاد اور ثمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جو وادی میں گھر بنانے کے لیے چٹانوں کو تراشتے تھے وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد اور میخوں والے فیرون کے ساتھ کیا سلوک کیا الَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَاد یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَاد پھر ان ملکوں میں بہت فساد مچایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْقَ عَذَاب تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کڑا برسایا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد بے شک آپ کا رب سرکشوں کی گھات میں ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَاعَمَهُ تو انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اس طرح کہ اسے عزت اور نعمتیں عطا فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا لیکن جب وہ اسے آزماتا ہے اس طرح کہ اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے وَلَا تَحَادُّونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہ ہی تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور تم مال سے شدید محبت کرتے ہو قَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہو جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور آپ کا رب اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوگا اور فرشتِ قطار بنا کر حاضر ہوں گے وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم اور اس دن جہنم لائے جائے گی يَوْمَئِذِينَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لئے کچھ عمل نیک آگے بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد لہٰذا اس دن نہ اس اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اے نفسِ مُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي الٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً اپنے رب کی طرف واپس چل اس حال میں کہ تُو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی ہو فَدْخُلِي فِي عِبَادِي لہٰذا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جا صدق اللہ عظیم رب ذلجلال نے سچ فرمایا تو عزیز طلابہ کرام اس کے ساتھ ہی سورة الفجر کی تلاوت اور بامحاورہ ترجمے کا سبق مکمل ہوتا ہے اور اب آپ کے سامنے اس سبق کی مشق ہے جس کے اندر سوال نمبر ایک میں آپ سے درست جواب کی نشاندہی کروائی جا رہی ہے اس کے اندر ایک سوال کے چار ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں اور آپ اس سبق کے متعلق کے بعد اور اس کو بغور سننے کے بعد آپ اس کے درست جواب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سوال نمبر دو میں آپ سے دیئے گئے تین سوالات کے مختصر جوابات مطلوب ہیں اور سوال نمبر تین میں دیئے گئے دو سوالات کے تفصیلی جوابات مطلوب ہیں اور مجھے قوی امید اور یقین ہے کہ جب آپ اس صورت کو غور سے سنیں گے اس کے تعارف وجہ تسمیہ کو غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام مشقیات کے درست جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لَتَلَابْ قَحَمْ يُنَاصِرُهُ وَأَخِذُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ